عام انتخابات میں سیکیورٹی کے لیے دو لاکھ ستتر ہزار اہلکاروں کی کمی کا سامنا مل بھر میں انتخابات کے لیے پانچ لاکھ اکیانوے ہزار ایک سو چھے اہلکاروں کی ضرورت سیکیٹری الیکشن کمیشن نے سیکیٹری ڈاکلا کو خط لگ دیا لکھا پولنگ اسٹیشنز پر پاک فوج اور دیگر سیکیورٹی اہلکاروں کی تائناتی کے انتظامات کیے جائیں ساتھ دسمبر سے پہلے الیکشن کمیشن کو اگڑامات سے مطالق آگاہ کیا جائے آٹھ فروری کو الیکشن کے لیے تاحال فنڈز کیوں نہیں دیئے الیکشن کمیشن کی طلبی پر سیکیٹری خزانہ کا کمیشن کے لیے فنڈز جاری کرنے کا بادہ نگرہ وزیر اطلاع مرتضی سولنگی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی مالی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی بہران نہیں کامیشن نے الیکشن کمیشن کی بجٹ ضروریات کے لیے بیالیس ارب کی منظوری دی تھی دس ارب کی رقم پہلے ہی جاری کی جا چکی ہے کمیشن نے منظور شدہ رقم میں سے سترہ اشاریہ چار ارب کے لیے رابطہ کیا جو ضرورت کے مطابق جاری کی جائے گی خائد نون لیگ نواز شریف سے معلانہ فضل الرحمان کی ملاقات آئندہ عام انتخابات سمیت سیاسی حکمت عملی پر گفتگو سیٹ ایڈجسمنٹ سے مطالق فارمیولے پر بھی تباتلہ خیال دونوں رہنماوں نے پنجاب کے معاملے پر کمیٹی تشکیل دے دی مولانا فضل الرحمان نے سن میں انتخابی اتحاد کا گرین سگنل دے دیا نواز شریف اور شہباز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی بوجھ کا اجلاس صدر نون لیگ بولے معاشرے کو نفرت اور گالم گلوچ کے کلچر سے پاک کرنا ہے متفقہ قومی اور معاشی منشور ہی پاکستان کو مسائل سے نکال سکتا ہے سائفر کیس میں سابق چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود پر فرد جرم بارہ دسمبر کو آئد ہوگی اڈیالا جیل میں سماعت کرنے والی خصوصی عدالت کا فیصلہ ایک سو نبی ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس میں بڑی پیش رفت اعتصاب عدالت اسلام آباد سے فرق ہوگی اور شہزاد اکبر کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری زیا المصطفیٰ ذلو بخاری کے بھی وارن گرفتاری جاری سابق چیئرمن پی ٹی آئی مشرہ بی بی سمیت دیگر ملزمان چھ دسمبر کو طلب اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے نوٹس جاری کر دیا کیس کی سماعت اڈیالا جیل میں ہوگی تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ نو منتخب چیئرمن بیرسٹر گوھر خان کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیں ملک میں عام انتخابات کے شیڈیول کا اعلان جل متوقع ہے الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو جل سرٹیفکٹ جاری کرے اسلام آباد میں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی زیر صدارت جیڈیشل کمیشن کا اجلاس جسٹس اکیل احمد عباسی کی بطور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تامزدگی کی منظوری جیڈیشل کمیشن اپنی سفارشات منظوری کے لیے پارلمانی کمیٹی کو بھیجوائے گا جیڈیشل کمیشن رولز میں ترمیم کے لیے آلہ سطح کی کمیٹی کی بھی تشکیل جسٹس منصور علی شاہ کمیٹی کے سربر اتائنات کمیٹی میں ہر ہائی کورٹ کا ایک جج بھی شامل ہوگا بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی جانب سے اوور بلنگ کی شکایات کا معاملہ دسکوز کی جانب سے سارفین سے اوور بلنگ ثابت نیپرا نے انکوائیڈی رپورٹ جاری کر دی نیپرا کاک کے الیکٹرک سمیت اوور بلنگ میں ملوث دسکوز کے خلاف قانونی کاروائی کا فیصلہ اوور بلنگ میں ملوث دسکوز کو نوٹس جاری نیپرا رپورٹ کے مطابق دسکوز نے اوور بلنگ کر کے لاکھوں سارفین کو متاثر کیا دسکوز نے بجلی سارفین سے جلائی اور اگست کے زائد بل بصول کیے کم بجلی استعمال والے سارفین سے بھی اوور بلنگ کی گئی غیر قانونی افغان باشندو کی واپسی کا سلسلہ جاری مزید دو ہزار چار سو چھتر افغان شہری وطن لوٹ گئے ایک سو پانچ گاڑیوں میں سے دو سو چونتیس خاندانوں کو افغانستان روانہ کیا گیا چار دسمبر تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندو کی تعداد چار لاکھ دس ہزار ایک سو چھپن تک پہنچ چکی ہے حکومت پاکستان کے اعلان سے قبل بھی غیر قانونی افغان باشندو کی کثیر تعداد گرفتاری کے در سے پاکستان سے واپس افغانستان جاتی رہی ہے میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کا باونوہ یوم شہادت نماز فجر کے بعد مساجر میں قرآن خانی کا احتمام شہید کے درجات کی سربلندی کے لیے خصوصی دعائیں شہید کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت علماء نے کہا کہ شہدہ کا لہو ہم پر قرض ہے زندہ قومیں اپنے محسنوں کے احسانات کو فراموش نہیں کرتی میجر محمد اکرم شہید دھرتی کا بہادر بیٹھا تھا جو ہمیشہ ہر دل میں زندہ رکھا روٹی صرف دو روپے میں دستیاب گورنر سن کامران خان ٹسوری نے کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر غازی تندور کا افتتاح کر دیا کہا شہر بھر میں اس طرح کے اٹھالیس تندور کی جگہ لینی گئی ہے چار مزید تندوروں کا جلد افتتاح کرنا